ہیلو بیوئرز بھی آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے آمادی پارٹی اور کانگریس میں سیٹ شیئرنگ پر بن گئی بات جانے دلی پنجاب حریانہ اور گجرات میں کیسا ہو سکتا ہے فارمولا دوستو پر پکشی دلوں کے انڈیا گھٹ بندر میں سیٹ شیئرنگ کو لے کر کانگریس کی الگ الگ دلوں کے ساتھ لگاتار بیٹھ کے ہو رہی ہیں اسی بیچ آمادی پارٹی کے ساتھ بھی کانگریس کی دو بار بیٹھک ہو چکی ہے ان دونوں ہی بیٹھکوں کے بعد کانگریس اور آمادی پارٹی کے نیتاؤں کے لگوگ ایک جیسے بیان سامنے آئے ہیں سوتروں سے ملی جانکاری کے مطابق دونوں ہی پارٹیوں کے بیچ لگوگ یہ تیہ ہو چکا ہے کہ کونسی پارٹی کس راج میں کتنی سیٹوں پر چنار بڑے گی جانکاری کے نصار یہ ساری چیزیں آمادی پارٹی کے سنیو جکر بن کجریوال اور کانگریس ادھکش ملک آرزن کھڑگے کی حالیہ بیٹھک میں تیہ ہوئی ہیں دوستو بیٹی تیرے جنبری کو ہی آمادی پارٹی کے مخیار بن کجریوال کی کانگریس ادھکش ملک آرزن کھڑگے اور راہل گاندی سے ملاقات ہوئی تھی یہ پہلا موقع تھا جب دونوں ہی پارٹی کے شیر سنیتا ایک دوسرے سے اس طرح الگ سے ملے ہیں ایسے میں سوتروں کی مانے تو اس میٹنگ میں کئی مدنوں پر بات ہوئی اور خاص طور پر یہ بھی بات ہوئی کہ سیٹ شیرنگ فارمولے کو لے کر اب تک جو بیٹھ کے دونوں پارٹی کے نیتاؤں کے بھی چل رہی ہیں اسے کیسے آگے بڑھانا ہے سوتر یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں اس میٹنگ کے دوران دونوں پارٹی کے آلہ کمان نے بھی سیٹ شیرنگ فارمولے پر فائنل بات چیت کر لی ہے یعنی دونوں کے بھی سیٹ شیرنگ کا فارمولہ لگ وقت فائنل ہو چکا ہے اور جلدی اس کی عب چارے گھوشنا کر دی جائے گی دوستو بتایا جا رہا ہے کہ جو سیٹ شیرنگ کا فارمولہ دونوں ہی پارٹیوں کے بیچ تیمانا جا رہا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا دلی میں چار سیٹوں پر آمادی پارٹی اور تین سیٹوں پر کانگریش چناب لڑے گی پنجاب کو لے کر دونوں ہی پارٹیاں حساب کر چکی ہیں کہ دونوں الگ الگ چناب لڑیں گی لیکن دونوں کی بیچ یہ بھی تیہ ہوا ہے کہ اگر چناب سے پہلے اکالیدر اور بی جے پی پھر ساتھ آتے ہیں تو اس کے بعد دونوں ہی پارٹیاں پنجاب کو لے کر الگ سے چرچہ کریں گی گجرات میں آمادی پارٹی کو صرف دو سیٹیں کانگریش دے سکتی ہے حالانکہ آمادی پارٹی نے دو سے زیادہ سیٹوں کی مانگ کی ہے ہرانہ میں بھی آمادی پارٹی نے دو سے تین سیٹوں پر چنڈال بڑنے کی مانگ کی ہے لیکن یہاں پر بھی کانگریش ایک سیٹ سے زیادہ آمادی پارٹی کو دینے کو تیار نہیں ہے گوہ میں کانگریش فیلال آمادی پارٹی کو ایک بھی سیٹ دینے کو تیار نہیں ہے بجے یہ ہے کہ گوہ میں لوگ سوا کی دو ہی سیٹیں ہیں اور کانگریش دونوں پر ہی چناب لڑنا چاہتی ہے دوستو اس سے صاف ہے کہ دونوں ہی پارٹی کے نیتاؤں کے بیچ بیٹھک کا دور ابھی آگے بھی جاری رہ سکتا ہے حالانکہ ستروں کی مانے تو دونوں ہی پارٹیاں الگ الگ راجیوں میں گھٹ بندن کا گھنٹ فٹ کر چکی ہیں اور اب بیٹھک صرف آپ چارکتہ مات رہ گئی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ ایدہ شیئر کریں آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیواز ٹھینک یو ویری مچ